یہ جو ہم آپ کو اکثر اتنا عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ جو لوگ دیکھیں آپ لوگ انڈیا کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ زیاؤلحق لے کے گیا تھا انڈیا کو یہ میں بڑے عصے سے بات کہتا آ رہا ہوں کشال کے ساتھ جب میں بات کرتا تھا تب بھی میں نے کہا میری اپیننی ہے نا میبی آم سٹوپیڈ میبی آم ای آئی کیو تو یہ میں اوبزرویشن ہے غلط ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اوکے آئی کیاڈ ایٹ لیکن ہمیشہ سے ہمیں یہ جواب دیتے تھے نہیں نہیں ہم سرطن سے جدہ تو نہیں نہ کرتے آپ کو یاد ہوگا آرمن نوابی نے جب کالی ماں کا کہ کارٹون کو تھوڑا سیکسی سا کارٹون منا دیا تھا تو سارے بھاگ پاگل ہو گئے تو نہیں پاگل ہو گئے اس کے اوپر اٹیک کر دیا وغیرہ وغیرہ اٹیک ٹوٹر پہ کیا اس پہ بھی یہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ٹوٹر پہ ہی اٹیک کیا ہے ریال لائف میں تو نہیں نہ کیا وہ جو آرٹسٹ تھی وہ آرٹسٹ آسٹریلین تھی مجھے پتہ وہ کدھر رہتی تھی کس شہر میں رہتی تھی وہ آرٹسٹ نے وہ ڈراؤ کر رہی تھی کارٹونوں وہ اور بھی لوگوں کے حضرت محمد کے رام رام بھگوان کے اور جیزز کے مدر میری کے سب کی کارٹونز تو ایک مسلمان نے نہیں ایک کرسچن نے نہیں ایک ٹونی نے سنہ ٹونی نے ملبرن میں اس کو سٹاک کیا اس کا پیچھا کیا اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو بھیجی کہ مجھے پتہ تو کدھر رہتی ہے اس نے وہ ریپورٹ کر دی پولیس کو اور یہ میٹر اب انڈر انویسٹیگیشن ہے اور اس کو ارریسٹ کیا گیا تھا یہ ٹونی نے کیا تھا اب یہ ٹونی جہادی نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کو میں ہندو جہادی نہ بولنوں تو کیا کہوں یعنی اور اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن جو ہے یہ آپ کو پاگل کر دیتا ہے یہ جو کرائٹیریہ نا نہیں جب وہ مجھے کٹیں گے تو میں تب ہی بات کروں گا اس کا بھی انتظار آپ کر لیں یہ آپ کو سب کٹیں گے پاکستان میں میں آپ کو کہتا ہوں اکثر کہ اس آگ میں سب جلیں گے سب بھی جلیں گے اس آگ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سنی شیعہ کو مارا ہے سنیوں کے اندر ہنفی ہنفی کے اندر دیوبندی بریلوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابھی ایک دیوبند مفتی تکی عثمانی کے اوپر ایک اور بریلوی نے حملہ کیا اس سے پہلے ایک نون سیکٹیرین انجینر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر کسی بریلوی نے حملہ کیا تو دو دفعہ جانرلی میں حملہ کیا ایک مسلمان نے سنی مسلمان نے دوسرے سنی مسلمان کو جو اس کا بینک پینڈ جا تھا اس کو گولیاں دیکھے مار دیا ابھی ایک اور لڑکے کو مارا تو یہ اس یہ ریلیجن کی آگ کبھی نہیں بوچھتی یہ آپ کے گائے کے اب جو کالی ماہ کے کارٹون کے اوپر کسی کو اتنا پیچھے جا سکتا یہ آپ کے گائے کے اوپر بھی ہے کریں گے یہ کام یہ آپ یہ آپ ایکسٹریمزم پیدا کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتے ہیں پہلے میں سمجھتا تھا ہاں کشال مجھے اکثر یہ آرگومنٹ دیتا تھا کہ یار حریسی اب ریپورٹ زیادہ ہوتا ہے یہ کام تو پہلے سے ہوتا چلا آرہا ہے یہ جو لنچنگ ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ that's a general argument پتہ نہیں اس پہ کوئی ریفائنمنٹ اس نے اب کی ہوگی کے نہیں لیکن جو بھی ہے اگر ہمیں اب نظر آرہا ہے اگر کوئی گورا کسی کالے کو مارتا تو کبھی کوئی ریپورٹ نہیں یہ کہتا کہ یہ وان آف ہے وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ریسسٹ اٹیک ہوگا ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی اس کو water down کرنے کی کوشش نہیں کرتا او یہ دہ بہت تھوڑے ہیں ایسے نہیں ہیں سارے ایسے نہیں ہیں وغیرہ you have to highlight the ills of your society آپ اپنی society اور آپ کو تو اور اسی لیے مجھے مجھے بہت سارے انڈیانز جو ہیں مجھ سے literally آپ صحیح طریقے سے مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ تو نہیں یہ والے نہیں وہ تو نفرت کرتے ہیں لیکن ان کی نفرت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دینا مجھے انٹرس نہیں تھا مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ i have to talk about this because young people like arjun اور یہ ویکی ہے امیت ہے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اور اس طرح کے اور بہت ہوتا یہ تو یہ publicly ہیں اس لیے میں ان کا نام لے دیا جو support کرتے ہیں جو مجھ سے literally پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ہمیں نہ پیچھے چھوڑ دینا آپ جو rationality کی مہم آپ نے پاکستان میں شروع کی ہوئی ہے ادھر بھی کرنا تو ہم تو انڈیا کو اپنا سمجھتے ہیں میں نے تو کبھی انڈیا کی insult نہیں کی میں نے تو کبھی کوئی اگر کوئی ill ہے تو میں تو پاکستان کی بھی insult نہیں کرتا اور اس پہ ہی ہمیں یہ تنیوں کو ہوتا ہے اس کو اس پہ پاکستان کی insult کرے وغیرہ وغیرہ جو issues ہیں اگر کوئی آرمی کا issue ہے کوئی human rights کا issue ہے minorities کا issue ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں پاکستان میں تو انڈیا کیوں نہ کروں صرف آپ کی طریفے کرنے کے لئے رکھا یہ ان لوگوں کا فارمولہ یہ جو ایک fake ex muslim پھر رہے ہیں پتہ نہیں ہے ex muslim یا نہیں ہے اندر سے شیعہ بنے ساری christian کوئی بنا ہوا ہے کوئی hindu بنا ہوا ہے کوئی گاؤں موتر پی رہا کوئی کچھ کار رہا یہ ان کے طریقے ہیں کیونکہ تنیوں کو بے وکوف بنانا بڑا آسان ہے وہ ایک quote ہے نا ڈاللڈ ٹرم کے ساتھ issue کیا جاتا ہے ڈاللڈ ٹرم نے میں کبھی election نہیں لڑوں گا لیکن اگر میں election لڑوں گا تو میں republicans کی طرف سے لڑوں گا کیونکہ republican کے ووٹر جتنے بے وکوف ہیں کہ ان کو جو چونن بیچوں کے بک جائے گا یہ ساتھ quote ایک منصوب کیا جاتا ہے تو لیکن real life میں یہ ہے ٹنیوں کو ٹن کرنا بڑا آسان ہے آج گاؤں موتر کے ذات فوٹو کھینچتا ہوں یار یہ beautiful culture very beautiful اور ان کی کالی ماں کے ساتھ درگاں مندر کے اندر جا کے ہی با ہی با ہی با ہاؤ ڈانس کر دو اور ان کی تعریفیں کرنے لگ جو بڑے خوش ہو جائیں گے یہ بیس بیس روپے کی سوپر چیٹیں بیجیں گے تو ان کو وہ بیس بیس روپے کی سوپر چیٹوں کے مزے آ رہے ہیں اصل میں یہ فارمولا ہے ان کا so let them have fun آجا جی آرہ میں موانا ٹھاکنی مولا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی